ہیمر رائٹس میں آپ کا ہوسٹ اشتیاک چودری آج ہم بات کریں گے ورکرز ویلفر بورڈ کے حوالہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ورکرز ویلفر بورڈ آخر ہے کیا ورکرز ویلفر بورڈ دراصل جو ورکرز ہیں اور ایمپلائر ہیں یعنی کہ ایمپلائیز اور ایمپلائر جو ملازمین ہیں جو جتنی بھی فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں اور جن لوگ اسٹیبلشمنٹ میں کام کرتے ہیں کمرشل اسٹیبلشمنٹ میں یہ دونوں مل کر ایک فنڈ کا قیام کرتے ہیں وہ فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کی سپرویئن میں اب یہ جو فنڈ ہے گورنمنٹ کی سپرویئن میں دے دیا جاتا ہے یہ تقریباً عربوں کا فنڈ ہے اور اس سے تین قسم کی بالخصوص جو ہے وہ طرح سے جو مزدور ہیں ان کوئی جو ہے وہ گریونس کو ریڈریس کیا جاتا ہے اس میں سر فرس ہی ہوتا ہے کہ جو مزدور دورانے کام جب وہ فوت ہو جاتا ہے یہاں کسی اور وجہ سے تو اس کو جو ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے وہ ورکمنٹ کمپنسیشن ایکٹ کے ذریعے وہ پھر اس ورکرز ویلفر بورڈ کے ذریعے اس کو ڈیتھ گرانٹ ملتی ہے جو تقریباً تین لاکھ کے قریب ہے اسی طرح وہ مزدور جو جن کی بچوں کی شادی ہونی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے میریج گرانٹ ریسیو کرتے ہیں اور کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب جو ہے وہ اور وہ پھر میریج گرانٹ سے اپنی جو بیٹی یا بیٹے کی جو شادی ہے وہ کرتے ہیں اور تیسرا جو امپورٹنٹ فنکشن تھا اس ورکرز ویلفر بورڈ کا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی مزدوروں کے بچے ہیں تقریباً کوئی ایک اندازے کے مطابق 35000 کے قریب طلبہ تھے جو مزدوروں کے بچے مختلف یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں تو ورکرز ویلفر بورڈ ان کو جاری کرتا ہے یہ جو فنڈز جاری کرتا ہے سکولرشپ جاری کرتا ہے اس سکولرشپ کی بنیاد کی اوپر مزدوروں کے یہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اب یہ ورکرز ویلفر بورڈ نے ڈائی سال سے گزشتا ڈائی سال سے یہ جو مزدوروں کا جو پیسہ ہے جو گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے جو مزدوروں کا پیسہ جو ہے یہ روک رکھا ہے ڈیتھ گرانٹ روک رکھی ہیں میریج گرانٹ روک رکھی ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ سکولرشپ روک رکھے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتا ڈائی برسوں سے جو مزدور بچارہ جو مزدور درانے ملازمت فوت ہو گیا ہے اور اس کی جو ڈیتھ کلیم پڑا ہے ورکرز ویلفر بورڈ کے پاس ڈائی سال سے اس کے لوائکین کیا کر رہے ہیں کس بھوک اور پیاسے وہ مر رہے ہیں لیکن ورکرز ویلفر بورڈ ان کو جو ہے وہ جاری نہیں کر رہا جو ڈیتھ گرانٹ ہے ڈائی سال سے جو بچیاں شادی کے انتظار میں جن کے رشتے بھی تیہ ہو چکے تھے اور اس کے بعد جو ان کو میریج گرانٹ ملنی تھی وہ کلیم فائل ہیں وہ ورکرز ویلفر بورڈ نے ادار نہیں کیا ڈائی سال سے جو بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے ان کی تعلیم کا سلسلہ منکتے ہو گیا ہے اس سے بڑا ہیومر رائٹس وائلیشن کیا ہوگی کہ آپ جو مرنے والا ہے اس کی جو ڈیتھ گرانٹ قانون نے دی ہے وہ آپ روک لیں اور وہ جو ڈیتھ گرانٹ کا جو پیسہ ہے وہ مزدور کا پیسہ ہے اس کا کنٹریبیشن ہے اور اس کے امپلائر کا کنٹریبیشن ہے اور آپ نے وہ پیسہ جو امپلائر اور امپلائی کا تھا آجر اور رجیر کا تھا وہ آپ نے روک رکھا ہے وہ پیسہ جو ان کا اپنا تھا اب یہ اندازہ کریں کہ یہ حال ہے ہمارے جو ہے وہ افسر شاہی کا اور ورکرز ویلفر بورڈ کا کہ ان کے کان پر جون تک نہیں رینگ تھی بھئی کیوں نہیں پیسے دے رہے ہیں آپ ورکرز کو بھئی یہ آپ کا اپنا مال ہے یہ آپ کے اپنے کو اپنی پرسنل پاکٹ سے دینا ہے بہت افسوس کی بات ہے جب آپ مزدوروں کو جو پیسہ ہے وہ مزدوروں جو قانون کہتا ہے اس کو دیں تو آپ اس کو روک کے رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ کیا کس چیز کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور کیا آپ کر رہے ہیں اور کیسے آپ حکومت چلا رہے ہیں بہت چمبے کی بات ہے لیکن چونکہ مزدوروں کا پیسہ ہے اس وجہ سے کسی کوئی احساسی نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ اسی مزدوروں کے پیسے میں جب ای او بی آئی کا سکنڈل سامنے آیا وہ جو مرزا صاحب تھے ہم سب جانتے ہیں زفر گوندل ساری زفر گوندل صاحب کا سکنڈل بلینز کی کرپشن ہے اربہا کی کرپشن ہے اور ورکرز ویلفر بورڈ میں بھی اس وقت جو ہے وہ عربوں کا فنڈ ہے عربوں کا فنڈ ہے اور چند ہزار کے جو ملازمین ہیں جو مزدور ہیں ان کو اب نہیں دے رہے یہ بہت بڑی نائنصافی ہے یہ ان کے جو فنڈامینڈل رائٹس ہیں یہ اس کی وائلیشنز ہو رہی ہے اس وجہ سے میں اس پروگرام کے توسط سے یہ روکیسٹ کروں گا پرائم منیسٹر اور پاکستان سے انہوں نے بہت دعوے بھی کی ہیں کہ ہم مزدور دوست ہم نے فلیڈ بنائے ہیں اور بہت ساری پالیسیز ہم مزدور دوست بنائی ہیں اور انہوں نے حالی میں جو ہے وہ جو منیمم بیج تھی اس کو بھی وہ ٹونٹی تھوزر تک لے کے گئے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا مزدوروں کی ویلفر کا کہ میں پرائم منیسٹر آف پاکستان سے یہ روکیسٹ کروں گا وہ خود اس معاملے کا نوٹس نے ورکرز ویلفر بورڈ کے معاملے کا کہ یہ مزدوروں کو جو پیسے ہیں جو ڈیتھ گرانٹ ہے وہ کیوں نہیں جاری کی انہوں نے اور کیوں اس میں جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر there is something wrong in the state آف ڈینمارک کے آپ نے کوئی corruption کی ہے اس جو ہے ورکرز ویلفر بورڈ کے پاس اگر اس طرح ہے تو پھر definite ہے میں روکیسٹ کروں گا کہ فوری طور پر پرائم منیسٹر آف پاکستان جو ہے وہ حکم جاری کرے ورکرز ویلفر بورڈ کی انتظامیہ کو کہ وہ تمام جو ڈیتھ گرانٹ ہیں وہ یہ جاری کرے تمام جو میریج گرانٹ ہے وہ فور ورکرز کو جاری کرے تمام جو scholarship جو پہلے بچوں کو مل رہے تھے مزدوروں کے بچوں کو وہ بحال کرے اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب واضح یہ ہے کہ پھر جو ہے اس جس طرح ای او بی آئی کی corruption سامنے آئی تھی اس طرح ورکرز ویلفر بورڈ کی اندر بھی بہت بڑی corruption ہے بہت سارے دوست ہمیں بتاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت بڑی corruption ہے اور لیکن چونکہ ابھی ہمارے سامنے کوئی تھنٹک ثبوت نہیں آئے لیکن اس کی بھی انکواری ہو جانی چاہیے پھر تو جو ہے وہ اگر نہیں ادا ہوتی تو نیب کا جو section 9 ہے نیب ordinance کا assets beyond mean کا جتنے بھی ورکرز ویلفر بورڈ میں جو ملازمین ہیں وہ جو بڑے بڑے محلات میں رہنے والے ہیں جو جو بڑے بڑی گاڑیوں میں آنے والے ہیں ان سے وہ حساب مانگ لیا جائے اور پھر پتہ چل جائے کہ آخر جو اربوں روپیہ ہے ورکرز ویلفر بورڈ کا وہ کیوں نہیں آپ ادا کر رہے ورکرز کو اور ان کو جن کا کوئی حق ہے وہ کیوں نہیں دے رہے چونکہ یہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے چونکہ یہ public rights کا معاملہ ہے اس لہٰذا میں یہ بھی request کروں گا honorable chief justice سپریم کوٹ آف پاکستان سے article 184 کے ذریعے کہ وہ اس ورکرز ویلفر بورڈ کے معاملے میں جو ہے کا سو موٹو نوٹس لیں اور جتنے فنڈز ان کے پاس جمع ہیں وہ ان کے فنڈز کا بھی حساب لیں اور یہ بھی بتائے کہ یہ فنڈز جو ہے ان فنڈز میں سے آپ نے جو مزدوروں کی جو death grant ہے اور marriage grant ہے اور جو scholarship ہیں وہ آپ نے ڈھائی سال سے کیوں روک رکھے ہیں یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا issue بننے جائے گا اگر ہم اسی طرح کا سلسلہ اگر جاری رہا جس طرح دو تین روز سے ہم نے دیکھا ہے کہ ورکرز ویلفر بورڈ کے سامنے احتجاج ہوا اور مزدور تنظیمیں جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر جمع ہو رہی ہیں پورے پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ جمع ہو رہی ہیں تو خدارہ ان کو جینے کا حق دیں اگر آپ نے ان کو جینے کا حق نہیں دیا death grant جو اگر آپ نے نہیں دی یہ جو marriage grant نہیں دی اگر مزدوروں کو آپ نے جینے کا حق نہیں دیا تو پھر مزدور سڑکوں پر آ جائیں گے جب سڑکوں پر آ جائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ پھر law and order کا جب مسئلہ پیدا ہوگا تو پھر آپ کو ہوش آئے گی لیکن افسوس کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ رزوی ملانا رزوی کے case میں بھی جو کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ پھر بعد میں ہوا اور بعد میں پھر آپ کے جو ہے وہ معاہدے ہوئے لہٰذا ابھی بھی چودہ جولائی کو call دی ہے تمام مزدور تنظیموں نے ورکرز welfare board کی اس نانصافی کے اوپر کہ انہوں نے وہ کیوں گرانٹ روک رکھی ہے کیوں مزدوروں کے پیسے روک رکھے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جو movement ہے یہ کوئی movement بنے یہ جو مطالبہ ہے یہ movement بنے اور اس movement کے نتیجے میں جو ہے وہ پورے پاکستان کے جو مزدور ہے چھے کروڑ مزدور ہے پاکستان کے اندر اب اس کو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ جو چھے کروڑ مزدور ہیں یہ جو ہے ان کو کوئی lead کرنے والا نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جب انقلاب فرانس آیا تھا تو پھر اور جب انقلاب سوویت یونین میں جب انقلاب آیا رشیہ میں جب انقلاب آیا تو پھر وہی مزدور جن کو افسر شاہی جو ہے وہ کسی طرح گردانتی نہیں تھی اور کچھ حصیت نہیں دیتی تھی پھر وہ نہیں مزدوروں میں سے بڑے بڑے لیڈر سامنے آئے اور انہوں نے تحس نحس کر کے رکھ دیا ڈھریں اس وقت سے اور جس کا جو حق ہے وہ دے تاکہ پاکستان ہلے پھولے اور پاکستان آگے بڑے ہم ورکرز کو مزدوروں کو ان کا حق دے کر ہی ایک بہتر پاکستان پیدا کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اگر ہم نے مزدوروں کے ساتھ نائنصافی کی اگر ہم نے ان کا جو آئین اور قانون میں جو دیا ہوا حق ہے ان کا سلب کیا رکھا تو پھر وہ وقت دور نہیں جب یہ مزدور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کرے ہوں گے اور ان بڑے بڑے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آنے والے ہیں اور یہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے ہیں ان سے یہ محلات بھی چھین لیں گے اور جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ بھی چھین لیں گے اللہ پاکستان کا عامی و ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نے گیا